بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا روجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر سعات وفی کل سعات ومن سعات اللہل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعینا حتی تسکنو ورزکتو ام وطمت او فیہا طویلا رب صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجا علیہ محمد بلندتر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ ورسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین البادیجین المظلومین المعصومین اللہزین ازہاب اللہ وانہم الرجسہ و تحرہم تطھیرہ مولانت اللہ علیہ محمد بلندتر سلوات مولانت اللہ علیہ محمد بلندتر اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ سبحانہو فی کتابه المجید و فرقانه الہمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاللزین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکاتو ان لا تقافوا ولا تحزنوا آپ شیرو بالجنت اللہ تی کنتم تعدون سلوات بلند واس اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند سلوات ہو سب سے پہلے آج کی صفحہ دا اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مصند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست بزار ہوں اپنے اس وارس کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے اجابی غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پر اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت وہ دعائیں جو میرے ذمہ ہیں یقینا مالک علی ممبر ذات صدور ہیں اس امام بارگاہ کے بانی ملک صاحب مرہوم ان کے درجات مالک بلند فرمائے حاضرین و غائبین کے جتنے مرہومین مومنین و مومنات ہیں مالک ان کو اپنے جوار میں بلند مقام عطا فرمائے سیدزادہ محمد علی مالک اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے عقیدے پہ قائم رہنا عقیدہ بیان کرنے سے زیادہ ضروری ہے بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو گوہنامی میں چلی گئی نام نہیں ہوا انہوں نے عقیدہ بیان نہیں کیا لیکن قائم رہے آزمائش کے لمحے میں عقیدے پر قائم رہنا یہی نجات کی زمانت ہے لوگوں کو عقیدہ سنانا اور ہے اور عقیدے پر قائم رہنا اور عقیدہ سنانا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب لوگ توحید کا انکار کریں تو پھر لا الہ الا اللہ پورے زور سے پھو جب لوگ خود نبی بنائیں اور ختم المرسلین کی ویسالت سے انکار کریں تو پھر محمد اور مصول اللہ پوری طاقت کے ساتھ ہو اور جب زمانے میں خود ساختہ ولی بننے لگیں شورا ولی بنانے لگیں تو پھر اس وقت بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ علی جن ولی اللہ بہت زور سے پڑا جائے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ صرف ولایتِ علی کی بات کرتے ہیں آپ اللہ کی ولایت کی مخالفت کرتے تو ہم اللہ کی ولایت کی بات کرتے ہیں آپ رسول کی ولایت کی خلاف بات کرتے تو ہم رسول کی ولایت کا پرچار کرتے ہیں آپ نے بات ہی علی کی ولایت کے خلاف کی اور وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو علی ابن آبی طالب کہہ کے مبارک دینا پڑ گئی تھی دلوں میں بوکس ابو طالب کا تھا نکلتا علی دی رہا آپ جیئے سلامت یا علی آپ جیئے سلامت کب تک جھگڑو گے ہمارے ساتھ ہم تو چودہ سو سال سے کٹہرے میں کھڑے ہیں سوالات کا جواب دینے جنہوں نے مطمئن ہونا تھا وہ ہو گئے اور جنہوں نے نہیں ہونا وہ نبی کی زبان سے سن کے بھی مطمئن نہیں ہوئے ہم تو بیغام پڑھ کے سن کے دینے لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوئے جو پکڑ کے دکھا رہا تھا جو دکھا رہا تھا فہادہ علی جنمار اور یہ ایک ٹیسٹ تھا یہ جو اعلانِ بلایتِ علی تھا تھوڑے تحمل صدرہ اسے سمات فرمائیو یہ لا الہ الا اللہ کا ٹیسٹ تھا علی و علی اللہ لا الہ الا اللہ کا ٹیسٹ تھا میں مثال لیتا ہوں میں کہوں گا جی کہ میرے پیچھے ملک تنویر ساتھ بیٹھے آپ کو نظر نہیں آرے تو سارے کہیں جی ٹھیک ہے جی بیٹھیں اور میں آپ سے کہوں جی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں نہیں کھڑے ہو تو پھر مجھے مان لینا چاہیے کہ جو دکھائے بغیر میں نے منوایا ہے اسے بھی آپ نے دل سے نہیں مانا آپ جی ہیں سلام جب رسول نے اعلان توہید کیا تھا تو اللہ دکھایا تو نہیں لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا انہوں نے فوراں محمد الرسول اللہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ میں کوئی مشکل نہیں آئی لا الہ الا اللہ پڑھا فوراں محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اچھا حالات ایسے تھے کہ مکہ میں جب لوگوں سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ پڑھو تو کئی بندے اندر سے مانتے تھے بات تو ٹھیک ہے یہ بے جان بوت ہے یہ کیا دے سکتی لیکن پڑھتے نہیں تھے رات کی تاریکیوں میں کبھی جناب حمزہ سے کبھی جناب ابو طالب سے آکے کہتے تھے بطیجہ آپ کا بات ٹھیک کہتا ہے بات درست ہے لیکن پڑھیں گے تو تانے ملیں گے برادری بڑی ظالم ہیں لوگ ہمیں کہیں گے آج تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تیرا باپ تو نہیں پڑھتا تھا تیرا دادا تو نہیں پڑھتا تھا تیرا پردادا تو نہیں پڑھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ کے وقت مضیبت تھی لوگوں پہ آزمائش تھی اس خوف سے نہیں پڑھتے تھے کہ اببا جی نہیں پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ صاحب نے پڑھ لیا پھر جب علی علی اللہ کی باری آئی ہم نے کہا پڑھو تو انہوں نے کہا جی کیسے پڑھیں اببا جی نہیں پڑھتے تھے کیا بات ہے بھئی آپ یہ آپ کا مایار آپ جیئے سلامت کیسے علی 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 اللہ پڑھ لیں والد صاحب نہیں پڑھتے تھے دادا جاں نہیں پڑھتے تھے تو میں ایک مشورہ دوں گا لا الہ الا اللہ پڑھو تو اببا جی اببا جی رہتے ہیں نہیں ہاتھ تھوڑے اٹھیں لا الہ الا اللہ پڑھو تو اببا جی اببا جی رہتے ہیں بھئی توجہ نے آج وہ زہن جاگنا علی 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 اللہ پڑھنے کا سمر اور عجر یہ ہے کہ لوگ یہ الزام تو لگائیں گے کہ تیرا باپ نہیں پڑھتا تھا لیکن یہ مانیں گے تیرا باپ ہے واہ کیا بات ہے بھئی آپ آپ جیئے سلامت رکھیں آپ کی زندگی ہیں لیکن عقیدے پہ استقامت بڑی ضروری بہت ضروری ہے استقامت جسے سمجھ آنا ہے اسے ایک فکرے میں آ جائے جسے نہیں آنا اسے عشرے سن کے بھی نہیں آنا اسے قرآن پڑھ کے بھی نہیں آنا اسے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے بھی نہیں آنا جسے یقین آنا ہے وہ سید ایک نشانی دیکھ کے جاتا جی تو اسے یقین آ جائے گا ایک نشانی سے وہ سمجھ جائے گا اور وہ نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہو جب رسول ظاہران دنیا سے چلے گا ظاہران یہ میں اعتیاد سے کہتا ہوں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہیں ہمارا رسول زندہ ہے کیونکہ ہمارا رسول زندگی لینے والا نہیں زندگی دینے والا زندگی لینے والے مرتے ہیں زندگی دینے والا نہیں مرتا ہمارے رسول ہے جب ظاہرا دنیا سے گئے تو پھر پہلی اسٹیبلشمنٹ بن گئی کچھ کنائے سمجھا کرو پہلی حکومت بن گئی پہلی حکومت میں پہلا حج آ گئی پہلے حج میں کچھ نئے نئے مسلمان بھی تھے جنہیں سرکار دو عالم کی زیارت نہیں ہوئی تھی ان کی نظر میں حکومت تھی توافِ کعبہ تھا اللہ کا گھر تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو وہ نئے نئے مسلمان تواف کرنے آئے یمن سے ایک نیا مسلمان جس نے نہ مولا رسول کو دیکھا تھا نہ علی بادشاہ کی زیارت ہوئی تھی پہلی بار حج کے لئے آگئے کلمہ پڑھ کے حج کرنے آگئے وہ جب تواف کرتے ہوئے رکنِ یمانی کے قریب سے گزرانا تو اسے کعبہ میں ایک لکیر نظر آئے دیوارِ کعبہ میں آ جائیں آگے آجیں آئے آئے بسم اللہ آئے بسم اللہ آو چاچا جزاک اللہ بزرگ ہیں ہمارے تشریف لائے ہیں وہ نیا نیا مسلمان تھا ذہن میں بات ہے نا رب تو نہیں اٹھا وہ رکنِ یمانی کے قریب سے گزرا تو اسے دیوار میں توکیر بھئی لکیر نظر آئے حلق دنویر صاحب وہ لکیر تھے اس نے غور سے دیکھا جیسے بندہ یہاں امام بارگاہ آئے ملک صاحب کے گھر جائے وہاں شان شوقت دیکھے یہاں انتظام نہ دیکھے تو وہ کہے گا کہ اپنا گھر اچھا ہے امام بارگاہ میں انتظام نہیں ہے ممبر نہیں ہے لاؤڈ سپیکر نہیں ہے لائٹ نہیں ہے یہ ہے نہیں ہے وہ نہیں نیا نیا آئے وہ کہے جی انتظام یہاں بھی ہونا چاہے وہ ذرا حج سے پہلے آ گیا تھا اس نے حکمرانوں کے گھر بھی دیکھ لیا تھے پھر جب کعبہ کی دیوار کے قریب سے گزرا لکیر نظر آئی پہلے سمجھا میرا وہم ہے اس نے کہا چلو دوسرے چکر پہ دیکھتے دوسرے چکر پہ آکے ذرا رکھ کے اس طرف نظر گئی تو لکیر نظر آئی تو ایک بڑے قداور مسلمان کے پاس گیا اور انہیں جا کے کہنے لگا اپنے گھر آپ کے اتنے اچھے ہیں اس کی طرف تو مو کر کے سندہ کرتے ہیں اس میں لکیر نظر آ رہی ہے اس لکیر کوئی میٹھا لیں اس نے کہا لکیر کو چھوڑ اس لکیر کا نہیں پوچھنا تواف کر ساواز ساواز اس لکیر کا نہیں پوچھنا تواف کر حج کر کے گھر واپس جا وہاں قریب ہی عقیدے پہ استقامت دکھانے والا سلمان کھڑا تھا اس نے سمجھ لیا کہ اب عقیدہ بیان کرنا ضروری ہے اس نے کلائی سے پکڑا وہ نے کہا تواف بعد میں کرنا ہے ایسے تواف کبھی فائدہ نہیں پہلے میری بات سن لے ذرا دور لے جا کے اس کے کان میں کہنے لگے یہ لکیر ایسے نہیں واقعہ میں سناتا ہوں تیرا رجب کا دن تھا ہمارے مولا ابو طالب کی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت عصد کو اللہ نے اپنے گھر بلائیا تھا وہ کعبہ کے قریب آئی تھی اللہ نے دیوار گرائی تھی علی کی امہ کعبہ کے اندر چلی گئی تھی دیوار بن گئی تھی اور یہ لکیر رہ گئی تھی علی کعبہ میں اتر آئے تھے وہ نیا مسلمان کہنے لگا ذرا پھر بتاؤ پورے زعیب پھر بتاؤ کعبہ میں کون آیا اس نے کہا علی آئے اس نے کہا ایک بار زور سے بتاؤ کعبہ میں کون آیا سلمان نے کہا علی آئے یہ ہے استقامت اس نئے مسلمان نے کلائی چھڑوائی اسی قاداور مسلمان کے قریب آکے گیرے بان پکڑ کے پوچھتا جب کعبہ میں علی آیا ہے تو تم نے مجھے کلمہ محمد تک کیوں بنایا ہے کیا کہنے آپ یہ آپ کا مایار ہے موسیقی آپ جیئے آپ سلامت رہے آپ کی زندگی یہ وشیر استقامت ہے عقید پہ پہلے سلمان چک تھا جب کعبہ میں علی آئے تو پھر تم نے کلمہ مجھے محمد تک کیوں پڑھائے اور سرکار دو عالم نے بھی اس کا ملک صاحب پورا انتظام کلمہ کے حفاظت کا جتنا انتظام میرے مولا رسول نے کیا ہے وہ صبح حشر تک قائم شہابہ نمازیں پڑھتے تھے رسول پاک کے پیچھے وجہ کیا تھی نجات آخر لالش تو جنت کہی ہے یہی فرق ہے عالم اور اصحاب شہابی جنت کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں یہ فکرہ اور آسان شہابی جنت لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے عالم محمد بانٹنے کے لیے پڑھاتے ہیں آپ جی ہیں سلامت یہ فرق ہے وہ جنت کا سوال بھی ہوتا تھا کہ جنت میں کیا ہے لنگر کہیں پکا ہو بندر پوچھتے تو ہیں ناجی کیا کیا تھا یہ بڑی دلچسپی ہوتی کہ کون کون سی ڈش ہیں وہاں پہ کون کون سی کھانے بریانی کہا اچھ یہ کورما کہا اچھ ہے یہ تو خیر پیرے مولا کی نیاز ہے جتنی بھی بانٹی جائے کام ہے جتنا زیادہ بانٹ ہو دے اچھ اتنا زیادہ ہے اپنی توفیق کے مطابق وہ صحابہ اکرام کو بھی تھا کہ جنت کا پوچھیں کیا ہے پھر صورتیں بھی اتریں اس میں نقشے بھی بنیں پوری پوری صورت آپ قرآن پڑھیں صورت واقعہ پڑھیں آپ کو جنت کا نقشہ نظر آ جائے کہ جنت میں ہے کیا کیا دودھ کی نہریں چلیں میں تھوڑا تھوڑا بتا آج جنت میں دودھ کی نہریں جنت میں توبہ جنت میں کوسر بے توجہ جنت میں محلات ہیں بڑے بڑے محلات ہیں صرف بحلول کے محل سے نکلنے کے لیے جبرائیل کو اسی سال پرواز کرنا پڑتی میری بات سمجھ آگئی یہ جنت کے محلات ویٹ جنت جنت میں بڑے بڑے محل آپ نے جنت کا پوچھا تو میں بتا جنت جنت ملے گی وہاں بکی زمین پہ کھانے والی بھی بتا کھانے والی بھی بتا کھانے والی بھی بتاتا آپ نے چھیڑ دیا تو میں بتاتا زمین زمین پہ بکی ہے ملے گی وہاں بیچنے والوں نے بیچی بیچنے والوں نے بیچی جنت وہ جنس نہیں جو چوری کر کے بیچ لی جائے ایسا نہیں جس کے پاس اختیار ہے اس نے بیچی میں مالکوں کا نہیں بتاتا ایک نوکر دباتا دیتا جس کا نام ہے بہلول بہلول ویسے عرفیام میں اصل نام ہے بہلول بہلول نے بیچی وہ بغداد کی گلیوں میں وحی کی مٹی اٹھاتا تھا اپنے ہی پیر پہ لگاتا تھا وہاں سے پیار نکالتا تھا جنت کا گھر تیار کر کر خریدی را دھومتا تھا لوگ خریدنے آتے تھے کوئی دیوانہ سمجھ کوئی دانہ سمجھ کوئی درویش سمجھ کوئی ملنگ سمجھ کوئی فقیر سمجھ کوئی عالم سمجھ لیکن وہ بڑا ہی دانہ تھا بندے بڑے بڑے پیسے لاتے چہرہ دیکھ کہتا چلا جا تیرے دل میں علی نہیں ہے آئے 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 جان جسے بات سمجھ آئے وہ جنت کی ڈھیریاں بنا بنا کے بیچ تک اس زمانے میں وہ حارون تھا اس کی زوجہ تھی زبیدہ اس زمانے کی خاتون اول وہ اس کا رشتہ دار تھا حارون کا بھی تھا بعض روایات میں زبیدہ تھا تو زبیدہ کو پتا چلا کہ بہلول دار جنت بیجھ وہ وہاں آگئی بیچو گے میں کہ اس لئے بیٹھو قیمت اس نے کہ یہ جو تیرے گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار ہے قیمت دیکھ نہ میں اس فکرے سے آپ کی سماعتوں کی نفاستوں کا اندازہ لگاؤں مانگا نہیں فرمایا یہ جو حکومت کی نشانی ملکہ ہونے کی نشانی قیمتی بہتی یوں کا ہار تیرے گلے میں ہے یہ مٹی پہ رکھ مٹی اٹھا آئے آئے کیا کہنے آپ آپ جیئے سلامت میں یہ مٹی پہ رکھ مٹی اٹھا اس نے وہ ہار اٹھارا مٹی پہ یہ حیلی کے نوکر کی طاقت ایک لمحے میں حکومت مٹی پہ رکھ والی آئے 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 یاد اسے سمجھ جائیے ایک لمحے میں حکومت مٹی پہ رکھ والی اسے کہا یہ اپنی جنت اٹھا اس نے اپنی ریشنی چادر ملکہ والی اس کے پلوں میں مٹی باندھ اور اسے رکھ کے سر پہ چل پڑے جب گزری نہ حارم کے پاس سے اس نے کہ یہ جیسے خواتین اپنی پیاری چیز ساتھ باندھ کے رکھتے اس نے باندھی ہوئی تھی ہارم نے گزرت پوچھا یہ کہ اس نے کہا جنت اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے اس نے کہا جنت بہلول سے مل کے آئی ہو بہلول سے مل کے آئی ہو اس نے کہا ہاں وہ بھی دیوانہ تو بھی دیوانی زبیدہ نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا دیوانہ وہ ہے یا ہم ہے رات ہو گئی حارون سو گیا خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت ہے ایک بہت بڑا محل ہے توجہ سرخ رنگ اس پر لکھا ایک کسر زبیدہ سوچنے لگا خواب میں کام بن گیا بیوی کا گھر ہے اس میں رہتے ہیں اور کہیں سے ملے گی یا نہیں ملے گی بھی توجہ اندر داخل ہونے لگا فرشتے نے روک لیا کدھر اس نے کہا میری بیوی کا گھر اس نے نہیں تیری بیوی نہیں اس نے کہ کیوں میری بیوی تھی اس نے کہ وہ دنیا میں تھی یہاں رشتے علی کی ولایت کے ہیں شاواز جن کے ہاتھ اٹھے آپ جیو سلامت رو میں یہی پہ کافی بات لیک سکتا روک نہیں یہاں پہ آس جی نے کہا وہاں کھانے کے لیے کہ وہاں جو چاہوگے ملے گا جو چاہوگے ملے گا اب یہی پہ ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کون کون جنتی ہے جنت کے ہر دروازے پر ایک زنجیر ہے اسے ہلائے بغیر دروازہ نہیں کھل گا اور جب اس زنجیر کو ہلایا جائے تو علامہ مجلس ہی لکھتے ہیں کہ اس سے علی علی کی آواز آتی ہے آئے 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 اس سے علی علی کی آواز آتی ہے جس کے دل میں علی علی کی آواز ہے آئے 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 چلے میں روکتا ہوں یہ ایک نقشہ جنت کا اور بھی ہے وہ میں چونکہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں وہ جنت کا نقشہ اور وہ علماء کے لئے بڑا قابل کشش ہے ہاں ہے نا اس کا نقشہ بھی قرآن نے کھینچ ہے وہ ایک وہاں پہ مخلوق ہے جس کا نام ہے حول اس کی تصویر اللہ نے قرآن میں دکھائی وہ تصویر قرآن سے پڑھ کے صحابی پوچھتے تھے یا رسول اللہ جنت کسے ملے گی یا رسول اللہ جنت کسے ملے گی رسول فرماتے بتا دیتا ہوں کسے ملے گی ایک ایک بندہ بتا دیتا کس کس کو ملے سرگار بتائیے فرمائے سنو الحسن والحسین سیدہ شباب آہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار و ابو ہما افضل من ہما اور ان کا باپ ان سے بھی افضل پھر علی آ گئے اور مردوں ہاتھ اٹھائے کیا کہنے آپ اس لیے سیدہ کے پاس یہ جنت کی حکومت کا نقشہ سرکار نے کھینچ دی جہاں میں نے آپ کو لے جانا ہے حضرت ابو سعید خدری نے سنا سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے اور سوچ کے کہنے لگے یا رسول اللہ حسنین آپ کے بیٹے علی آپ کے نائب سیدہ آپ کی بیٹے آپ نے اپنے لیے جنت میں کسی عہدے کا اعلان نہیں کیا آپ کہہ دیتے ہیں میں جنت میں نبیوں کا سردار فرمایا نبی ہو ولی ہو سردار یہی ہیں ملے گی ان سے میلے حسین جاگنا سرکار اپنے لیے کیوں اعلان نہیں کیا کسی عہدے کا کوئی منصب اپنے لیے رکھ لیتے سرکار نے فرمایا ابو سعید تمہیں نہیں پتا میری نظر حاشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے بشر کے دل میں جنم لینے والی خیانت پر بھی ہے میں نے جنت کے عہدوں میں اپنا اعلان نہ کر کے صرف یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو سمجھا دیا ہے خبردار قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے جنت مانگنے بھی نہ آئے جس کا کلمہ محمد پہ رکھ جاتا ہے آپ جیئے سلامت رہیں خواہشات پالنے پہ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے کوئی جتنی مرضی جنت کے خواب دیکھیں ہم نے نہیں روکا کسی کو جنت جانے سے لیکن ایک بات یاد رکھنا فیصلہ رسول نے کر دیا کہ حسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ نوجوانوں دیکھنا ہیتا ہے حسن اور حسین جوانا نے جنت کے سردار ہیں جنتی نہیں جنت والوں کے سردار ہیں وہاں سردار وہ اور یہاں تو کوئی اور بنا لے پھر کہے کہ وہاں ان کی سرداری ملے گی نہیں جو سردار یہاں ہیں وہی وہاں ملے گا داد مجھے کل تک بھی دیتے رو اس جملے کا بدل نہیں ہو سکتا زمین پکڑ کے بیٹھے وہ بندہ جو کہتا میں نے مجلس میں نہیں بولنا اور حسین کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد پرپا کرنے کے لیے لے جانا ہے بندہ مکہ سے اٹھے بندہ مدینے سے اٹھے بندہ سیون سے اٹھے بندہ لاہور سے اٹھے بندہ پشاور سے اٹھے بندہ امریکہ سے اٹھے قیامت کے دن کوئی کہیں سے بھی اٹھے کسی نبی کے پاس سے بھی اٹھے اس وقت تک کسی کا باپ بھی جنت نہیں جائے گا جب تک حسین کا ماتم نہیں کرے گا آپ جیئے سلامت رہے آپ جیئے آپ کی زندگی ہوں شرفے کیٹیز جائی 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 ایک فلک شگاف نہ رہے گا جنت جانے کا شوق سب کو ہے تو مسلمانوں ہم سے لڑکے جنت چلے جاؤ گے شیعوں سے لڑو گے تو جنت جاؤ گے جنت میں جانے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے اور شیعہ رہنا بھی ضروری ہے شیعہ ہونا آسان ہے دن رہ گئے ہیں دو اور کچھ باتیں بڑی ضروری ہیں جو میں دات سے ہٹ کے بھی کرنا چاہتے ہیں نہ کروں گا تو فرض منصبی اتا رہے ہیں شیعہ ہونا آسان ہے رہنا مشکل اچھا شیعہ میں نفی نہیں کرنا ہوں نہ آجر سے نہیں کسی کا آجر میں نہیں رکھ سکتا نہ کوئی فیصلہ کر سکتا لیکن ہے کل وقتی کام شیعہ ہونا کل وقتی کام ہے سانس سانس کا نام شیعہ ہے ایک ایک سانس کا نام شیعہ ہے اور مجھے پتا ہے شاید اکثریت دات نہ دے شیعہ کردار کا نام ہے آپ جی ہو جو بولے ہو اس فکرے میں جو بولے ہو شیعہ کلدار کا نام ہے بے توجہ تو سن لو ایک دو فکرے پھر آپ کو جگہ لیں شیعہ پہلے مخالف ہیں بیٹی کو حق نہ دینے والے کے ساواز یہ تمہارا میار ہے زندہ ہونے کا ثبوت دیا شیعہ پہلے مخالف ہیں بیٹی کو حق نہ دینے کے لئے لہذا کوئی شیعہ بیٹی کا حق نہیں کھا سکتا جاگنا کیونکہ ہم نے ہی مخالفت کی اور کسی میں جررت ہی نہیں ہو کہ مخالفت کریں یہ بڑی جررت کا کام ہے شیعہ ہونا بڑی جررت کا کام ہے یہ بندے جو دفتروں میں کام کرتے ہیں ہم تو زاکر ہیں نا تو شیعوں سے ہی ملتے ہیں زاکروں نے کس سے ملنا ہوتا ہے اور کوئی پیسے ہی نہیں دیندا زاکرین نے شیعوں سے ہی ملنا ہے آپ دفاتر میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے شیعہ کتنی مشکل ہے لوگ کننکھیوں میں اشارے کر کے کہتے ہیں شیعہ ہی توجہ ہے ساہب بھئی توجہ میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں جب بندے کہتے ہیں نا یہ شیعہ ہے پھر حسین کہتا ہے اللہ یہ میرا ہے آئے 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 نہ جو حسین جاگو جب لوگ کہتے ہیں حسین جاگو حدورہ نعرہ نہیں ملکے بولو حیدری یہ جو تانہ ہے نا کہ شیعہ ہیں اور جب بندے جمع ہو جائے نا تمہارے گرد استقامت بتاؤں حقیدے پر دفتر پھراو اٹھو وضو کرو ایسے ہاتھ دو ایسے مسا کرو ایسے نماز پڑھو بندے کہیں شیعہ ہی لطفہ جائے لطفہ جائے شیعہ کا پوری توجہ اور جب بندے کہیں نا شیعہ تو ہم آل محمد سے محبت تکاری نہیں سکتے ہمارے پاس تو اتنا ظرف ہی نہیں کہ محبت کر سکے اس منبر کی عزت کی قسم ہے آل محمد کے دشمنوں کی ہم سے نفرت ہمیں جنت لے جائے گی آل محمد کے دشمنوں کی ہم سے نفرت ہمیں جنت لے جائے گی بندوں کے اپنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مخالفت ہو جاتا ہے وہ بندہ سردہ شکر سے سر نہ اٹھائے جس کی مخالفت صرف آلی کی وجہ سے آئے 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 یہ بڑے عزاز کی بات ہے بے توجہ ایک شیعہ دکھا دوں ہے ساپ ایک شیعہ پوری توجہ یہ بعض بندے کہتے ہیں نا فلان بندہ شیعہ ہو گیا ہے پہلے نہیں تھا یہ غلط بات کوئی بندہ شیعہ ہوتا نہیں ہے وہ شیعہ ادھر ہو گیا ہوتا ہے آئے 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 آئ جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ شیعہ کون سی مخلوق ہے یہ خیر البریہ کون سی مخلوق ہے شیعہ خیر البریہ اللہ کی زمین پہ بسنے والی سب سے نیک مخلوق بدکار نہیں نیک مخلوق اس لیے خیر البریہ کہتے ہیں جنگ سفین سفین کے میدان میں ایک نوجمان سردار کوفے کا بڑا لڑتا تھا پلٹ پلٹ کے ادھر سے حملے کرتا تھا بار بار علی کی تلوار کے نیچے آئے تھا علی کی تلوار اٹھتی زہیر ابن قین کے خود کے پاس سے ہو کے واپس پلٹ جاتا یہاں تک آتی واپس پلٹ گا جب ناوی بار آئی بتاتا ہوں بندہ شیعہ ہوتا نہیں ناوی بار آئی تو مالک اشتر آ کے علی کے پیروں میں گر پڑے اور مالک اشتر نے مولا سے کہا مولا اتنا بڑا سردار آپ نے ناوی بار چھوڑ دیا فرمایا مالک جو میں دیکھ رہا تو نہیں دیکھ رہا یہ میرے بیٹے حسین کا شیعہ ہے آپ جیو سلامت رو شیعہ بندے ہوتے نہیں یہ کوئی تنورجن نہیں ہے ایک شیعہ دکھاتا ہوں آپ وہ شیعہ ہونے سے پہلے ہی شیعہ تھا نام اس کا ہے ابو زر کنیت ابو زر ہے کنیت آج سننے کے کیا کہیں شکریہ چاہ جا جی نام تھا جندب جنادہ کا بیٹا تھا اور شیعہ ہونے سے پہلے شیعہ تھا ایک خبر آپ کو سناؤں اور لطف لیں اس خبر کو محفوظ کی رسول کے سوال لاکھ صحابیوں میں سے واحد صحابی ہے ابو زرگفاری جس نے پہلے دن ہی مکمل کلمہ پڑھا تھا آپ کے سننے کے کیا کہنے نام جندب تھا جنادہ کے بیٹے قبیلہ غفار سے تعلق کس سے قبیلہ غفار جب بڑے ہوئے تو وہاں بودھ پرستی تھی قبیلہ غفار مکہ کے نواں میں رہتا تھا زیادہ دور نہیں تھا بیٹے دیکھنا تو بودھ پرستی تھی یہ کوئی گیارہ سال کے ہوئے ابو زرگ تو ان کا چچا لے گیا ان کو آؤ عبادت کریں کس کی اس نے کہا ہے ان کی بے توجہ نیازہ حسین جاگنا ابو زر نے کہا نہیں میں نہیں کرتا اس کی میں اس کی عبادت کیوں کروں بے جانسہ ہے توجہ اس نے کہا کیوں اس نے کہا لائلہ کیا بات ہے میں فکرہ کہوں گا اور پورے عشرے کا حق عدا ہو جائے گا ملک تحقیم ملک تنویر صاحب اچھا فقیم جی میں فکرہ کہوں اور یہیں پہ چاچہ جی ممبر چھوڑ جاؤں تو میرا عشرہ یہیں پہ مکمل ہے اس نے کہا لائلہ اس نے کہا عبادت کر اس نے کہا لائلہ پھر خبر پہنچ گئی کہ مدینہ میں مکہ میں نبی آگئے اس نے سنا مکہ میں نبی آگئے تو چلا مکہ کی طرف مکہ میں داخل ہوا تو مقدر اتنے یاوری کر رہے تھے پہلی ملاقات علی سے ہو گئی پہلے کہتا تھا لائلہ جیسے ہی علی کو دیکھا کہنے لگا اللہ کیا بات ہے بھئی آپ جیئے ہو آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے علیہ آج کے موضوع کے مطابق نعرہ نعرہ جنابی ابو ذر کا یہ نعرہ تھا نعرہ نعرہ پچھلا مجمعہ جواب نہیں دے رہا نعرہ نعرہ علی شہنشاہ بلان دواز سے علی شہنشاہ جو بھی نعرہ لگائے گا وہ سرکار ابو ذر غفاری سے سرکار ملسم سے سرکار مقداد سے ابھی من کی مراد پائے گا پہلے موالی سے لے کر آخری موالی تک دونوں ہاتھ بلاند کر کے پوری طاقت کے ساتھ پانچ نعرے پانتنی بے بہا نعرہ لائلہ پڑھ کے آیا علی کو دیکھا اللہ پڑھ لے بے توجہو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوا پہلی ملاقات میرے مولا علی سے اور علی فرمانے لگے آؤ جندب کے بیٹے جنادہ کے بیٹے آؤ جندب جب مولا نے نام بولایا نا آؤ جندب کدھر آئے ہو معرفت دیکھنا شیعہ جب مولا نے پوچھا نا کدھر آئے ہو کہنا نگا جی آپ سے ملنے آئے آئے نہ رہے حسین جاگنا بھئی توجہو یہ پہلا بندہ ہے جو علی کے نقش قدم پہ چل کے محمد تک پہنچے کیا بات ہے بھئی پہلا بندہ جو علی کے نقش قدم پہ چلا اور مصطفیٰ تک پہنچے سرکار دو عالم جب ابو ذر آئے تو سرکار کچھ تناول فرمارے تھے سرکار نے فرما آجاؤ کھاؤ میں کہاں سے سمات لاؤں اور اس فکرے کو کاشت کروں کلمہ پہنے کا نہیں کہا فرمایا آ کھا میرے والے برطن میں کھا کیونکہ رسول جانتے تھے جو علی کے ساتھ آئے وہ نجس نہیں ہوتا کیا بات ہے بھئی آپ بھی کہنے آپ جیو آیا جو علی کے ساتھ فرمایا آؤ میرے ساتھ کھاؤ دو لکمیں لیے اور کہنے لگے یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول علی انو علی بھئی توجہ رسول نے فرمایا تیرا انام دوں جی سرکار فرمایا تجھ پہ تقیہ نہیں تجھ پہ تقیہ نہیں جہاں جی چاہے جا علی علی کر یا اللہ اللہ کر یا علی علی کر جہاں جی چاہے کر پھر اتنی طاقت ملی جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک حاکم نے پوچھا تھا میرا محال کیسا ہے سرخ کچھ مسئلہ ہوتی ہے میرا یہ سرخ محال کیسا ہے اب ادھر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حرام کی کمائی کا بھائی توجہ ہو نا دے وہ سرخم جا گا اس نے کہا پھر تُو نے کیوں نہیں بنایا وہی لے جا رہا ہوں جان سے شروع ہوا اب ادھر نے کہا میں نے بنائے ہیں تمہیں دیکھنے نصیب نہیں ہوں گے آئے 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 میں نے بنائے ہیں تمہیں دیکھنے نصیب نہیں ہوں گے اس نے کہا کہا اب ادھر نے کہا جنت میں کہا علی کے پڑوس میں یہ ہے اب ادھر گفاری یہ ہے شیعہ تقیہ اٹھا لیا رسول نے فرمایا تم پہ تقیہ نہیں جہاں جی چاہو علی علی کب ساری زندگی کرتا ولایت پہ سمجھوتا ہی نہیں ایک ایک سانس کا نام شیعت ہے اب ادھر گفاری میرے نوجوان اب ادھر گفاری کو پڑھیں یہ اب ادھر گفاری کچھ عرصہ شام رہے اور شام تب رہے جب مخالف کی حکومت تھی تو وہاں جا کے پہلا کام کیا کیا ایک کپڑا باندھ لیا ایک اتار لیا نماز پڑھتے بندے جمع ہو جاتے اور کہتے یہ کیسی نماز ہے شام کے لوگ کہتے یہ نماز کیسی ہے بیٹے سار اٹھاؤ اب ادھر کہتے میں وہ پڑھتا ہوں جو رسول پڑھتے تھے میں وہی پڑھتا ہوں جو رسول پڑھتے تھے پھر میرے مولا کا ذکر سنا فضائلِ امیر المومنین سنا لوگ پتھر مارتے ابو ذر برداشت کر لوگ تازیانے مارتے ابو ذر برداشت کر ایک دن کچھ بندے جمع ہو کے آگے اور آکے کہنے لگے ابو ذر تُو نے یہ شام میں کیا کام شروع کر دیا ہے لنگوٹ پہنے ہوئے پھر رہے ہو کرتا پہنتے نہیں ہو کرتا پہنے کا رواج مدینے میں چھوڑ کر آئے ہو اس نے کہا ہاں مدینے میں پہنتے تھے یہاں چھوڑ دیا ہے شیعت سمجھو اس نے کہا یہاں کیوں چھوڑا کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ یہاں شام میں علی کی ملائت کے الزام میں کوڑے مارے جاتے ہیں ہم نے کرتا اتار لیا ہے کہیں علی کے لیے کوڑا کھاتے ہوئے کرتا اتارنے کی دیر نہ ہو جائے اس کا نام ہے شیعت شیعت پھولوں کی سید نہیں میرا سلام ہے یار اپنے جوانے آپ کی دعائیں شیعت پھولوں کی سید نہیں درخواستیں لے کے دفتروں میں جانا پڑتا ہے جلوس نکالنا آج جانشوروں میں جلوس رکھا ہے اس سے نوجوان آگا ہی حاصل کریں جو ازاداری کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ ازاداری کر کیسے سکتا اجازت نامیں لینے پڑتے ہیں پرمٹ لینے پڑتے ہیں مسلمان ملک ہے انتظامیہ مجبور ہے کچھ پالیسیاں باہر سے آتی ہیں اور میں ان پر بات کر سکتا ہوں لیکن میں ایسے سیاسی اجتبا نہیں سمجھتا اس لیے نہیں کر رہا یہ خالصتا مجلس سے آگا ہے لیکن استقامت دکھاؤ عقیدے پہ قائم رہو اپنی شیری بیانی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ جہاں جھگڑے کا خطرہ ہو وہاں سے نکل جائے زبردستی کسی کو منوانا نہیں رسول سے اللہ نے کہا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاد آپ کا کام پہچانا ہے منوانا نہیں بس پہچاؤ جو مان جائے ٹھیک ہے جو نہ مانے نہ مانے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کل ہمارا ہے ہم مایوس قوم نہیں ہیں ہم کروالا سے درس لیتے ہیں ہمارے لئے سفینہ نجات روان ہے یہ کشتی نجات یہ رک نہیں سکتی اس کے چلانے والے حسین ہیں اس کے چپو عباس کے بازوں ہیں حسین نے بڑی مشکل سے سفینہ نجات تیار کی اسلام کے چہرے پہ کچھ ہو گیا تھا حسین نے اپنے کاسن کا سہرہ باندھ کے اسے خوبصورت بنا دی اس کے دل کی دھرکن رک رہی تھی حسین نے بیٹے کے کلیجے سے دھرکنیں لے کر اسلام کے دل میں رکھتی اس کا لہو خوش کھو رہا تھا شبیر نے چھے مہینے کے لال کی گردن سے سارا لہو سمیٹھے اس کی رگوں میں دوڑا دی کہ اسلام کی چادر اتر رہی تھی آئے شبیر نے بہنوں کی چادریں دی اسے محفوظ کر دی کوئی ہے کسی میں جلوت نہیں جو میرے کریم کا کرز اتار سکے حسین بادشاہ کا کرز کون اتارے گا آج آٹھنی رات ہے کل نامی ہوگی پرسو دسمی دن گزرا ساتھ کا اس دن پانی بند ہو گیا تھا سادات دو روایتیں ہیں پانی بند ہونے کی پانی ختم ہو گیا ختم ہونے والی زیادہ محصر خیام میں پانی ختم ہو گیا آٹھ گزر گئی نو گزر گئی دس کا دن آگیا پہلے شہابیوں کی قربانیوں پھر بیٹوں کی بتیجوں کی بھائیوں کی اپنی قربانیاں حسین نے پیش کی جو کوئی جلدی نہیں اگلا فکرہ کہنے میں میں بالکل تیار آنکھیں دیکھ رہا ہوں جو برسنے کے لیے تیار ہیں میرے مولا حسین نے آشور کے دن ایک بڑی مشکل قربانی پیش کی جانتے ہو وہ مشکل قربانی کونسی تھی ایک دن کا دلہا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ مرحبا ایک دن کا دلہا تھا اسے حسین نے قربان کیا آج کی یہ مجلس بہنوں کی مجلس میری بیٹیوں کی مجلس تیرہ تیرہ سال کے جوانوں کی مجلس کیونکہ یہ امیر کے امیر بیٹے کی مجلس نام ہی امیر قاسم جو جو غریب ہے وہ امیر قاسم سے توصل کر لے شہدادہ بڑا عطا کرتا ہے جھولی اٹھا کے دعا دے رہا ہوں جو جوان بیٹے ہو شہدادہ قاسم کے صدقے میں تمہاری جوانیاں سلامت رہیں جن بہنوں کے بھائیں کی داڑیاں اتر رہی ہیں مالک انہیں اپنے بھائیں کے سروں پر سہرے دیکھنے نصیب فرما ہے ایک دعا میرے ساتھ مل کے کرو ہو سکتا اسی پر ماتن ہو جائے ایک دعا میرے ساتھ مل کے کرو بیٹیاں ساری آمین کہیں سارے میرے بھائی سارے بزرگ آمین کہیں اللہ نہ کرے کہ کائنات میں کوئی ماں سہرے والے دن بیٹے کا جنازہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ مرحبا اللہ نہ کرے کوئی ماں شادی والے دن اپنے بیٹے کے چلو میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں سہرے پہ جنازہ جنازے پہ سہرہ ہونا آ رہا ہے میں فکرہ اگر سمجھا سکا ماتمیوں کو تو یہی کافی ہو جائے گا بعض بہنوں کے بھائی مر جاتے ہیں نا شادی کے بغیر تو وہ اس دن سہرہ باندھ کے ماتم کرتے ہیں حسرت پوری کرتی ہیں کئی بہنیں میت کے پاس کھڑی ہو کے کہتی ہیں اٹھ میرا لاغ دے میں اجڑی بہن تیرے جنازے پہ آگئی ہیں یہاں تک تو آسان ہے بشیر لیکن وہ جنازہ کتنا مشکل ہے جو سارا جنازہ سہرے میں پورا آگیا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ مرحبا ہم آتم کرنے والے ماتمیوں تیرہ سال کے جوان اٹھارہ سال کے جوان آج ماتم قضا نہ کریں آج سینے پہ رہے خوشش کرو جس کا آن سنے ہی آتا اس کی آواز بولند ہو جائے چونکہ آج آٹھویں رات ہے لوگ باہر پوچھیں اور نیاز بیک والو آج کس کا جنازہ اٹھا ہے تو آج دنوں نے کہنا آج ایک بیوہ ماں کے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے جس کا نام قاسم ہے ایک اتراز ہم مجالس پڑھنے والوں پہ یماتم کرنے والوں پہ ازاداروں پہ جلوس نکالنے والوں پہ کچھ لوگ مخالفت میں کرتے ہیں کہ کیوں مہدی پڑھتے ہو کربلا میں مہدی تھی نہیں اور تمہیں نہیں پتا جا آج بھی چلا جا کربلا پورے پورے قبیلے نو محرم کو سات محرم کو مہدی لے کے کربلا کی طرف جاتے ہیں رسم پوری کرنے جاتے ہیں اگر تجھے قاسم کی شادی کا یقین نہیں تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دے کہ یزید کی نو لاکھ فوج شامِ غریبہ کے بعد تین گھنٹے کس کا جہیز لوٹتی رہی ہے شاہباز شاہباز جنگی آوازیں مولد ہو گئی جو شامل ہو گئے وہ ہو گئے بندے کہتے ہیں مہدی لگی نہیں تھی چاہے جلی میں نے ایک روایت پڑھی ہے وہ روایت مومنین کو سنانے جا رہا ہے حسین شاید قاسم کو مہدی نہ لگاتے لیکن حسین کے دل میں بڑی حسرت دیتی کیونکہ دعود نبی کے زمانے سے عرب میں ایک رسم آ رہی تھی جب فوجیں ٹکراتی تھی ایک جوان دوسرے جوان کے سامنے آتا تھا اور جب مخالف جوان کو پتا چلتا نا جو سامنے جوان ہے اس کے ہاتھ پہ تازہ مہدی ہے تو وہ تلوار نیام میں ڈال لیتا کہتا جا چلا جا تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے تجھے نہیں مارنا یہی سوچ کے حسین نے رات بی بی لوں سے کہا تھا اس کے ہاتھوں پہ مہدی لگا دو ہو سکتا ہے کسی ظالم کو ترس آ جائے شاہب میں لاکھ بار کرتا ہو تیری جوانی صلابت ہو سکتا ہے کسی ظالم کو ترس آ جائے میرا قاسم شہید ہونے سے بچ جائے لیکن اللہ کریم اللہ سمجھا سکوں جتنا حسین نے بچایا اتنا امت نے مارا جب دوپہر کا وقت دھلنے کے قریب آ گیا اس وقت سیدہ ام فروہ قاسم کو لے کے حسین بادشاہ کے خیمے کے قریب آ کے آواز دے کے کہتی ہے زمانے کے امام اجازت تر سوالان اندر آئے حسین کرسی سے اٹھے کامہ بر جائی آپ نے زحمت کیوں کی مجھے غتم دیا ہوتا ہے میں آپ کے خیمے میں آ جاتا ہوں فرمایا نہیں حسین سوال میں نے کرنا تھا میں سوالاً بن کے تیرے دروازے پہ آئے امہ حوکم فرمایا حوکم نہیں کرتا قاسم کی آس تین اُلٹو یہ دائیں مازوئے اٹھائی سفر کی رات آپ کے بھئیہ حسین نے قاسم کے دائیں مازو پہ ایک تعویز باندھ کے آپ سے کہا تھا حسین ایک سٹھ ہوا ایک سٹھ ہجری دس محرم میری طرف سے یہ تعویز پڑھ لینا میں بتاؤں حسین نے تعویز کیسے کھولا جیسے ہی آس تین اُلٹی گئی شبیر کی داڑی آنسوں سے بھیک گئی شبیر نے تعویز کھولا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ آواز دیکھے کہتے ہیں میری بھر جائیوں کو ساری کنیزوں سے کہو کہ حسین کے خیمے میں آگئیں ساری بی بیاں شبیر کے خیمے میں آگئیں پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آئے گا شبیر نے قاسب کو درمیان میں بٹھایا اور بٹھا کے ساری بی بیوں سے کہتی ہیں اوہ بنو حاشر کی مصورات جس نے قاسب کو جتنا دیکھنا ہے ابھی دیکھ لو جزاک اللہ جزاک اللہ جلکم منت سیدہ جس نے قاسب کو جتنا دیکھنا ہے ابھی دیکھ لو عزدارو جب ساری بی بیاں میری بی بیاں معاف کریں گی اگلا فکرہ میں آجیب کہنے دارا ہوں جب ساری بی بیوں نے قاسب کو جی بار کے دیکھ لیا نا تو بی بیوں کے درمیان سے ایک ساڑھے تین سال کی شہزادی نکلی اس کے ہاتھ میں ایک گانہ تھا وہ گانہ لاکے قاسب کے بادو پہ باندھ کے کہتی ہے قاسب اور جس جوان کو سمجھ نہیں آئی جس کا ہاتھ ابھی سینے پہ نہیں آیا بہنے گانے باندھتی ہیں نا بہنے سہرے باندھتی ہیں بس حضر دارو قاسب تیار ہوگے اب باس نے دونوں پہنوں سے پکڑ کے قاسب کو ذہین میں رکھا جس نے ماتت کرنا ہے قاسب زین میں آئے اب باس پلٹے حسین نے کلائی میں ہاتھ ڈالا فرمایا اب باس جانا نہیں یہی میرے ساتھ رکھ آج دیکھ میرا حسن لڑتا کیسے آج میرے حسن کو لڑتا دیکھ قاسب میدان میں پہنچے قاسب نے مبارس طلب کیا عرضک کے چار ویٹے آئے ایک کو فیدا میں اچھال کے قتل کیا دوسرے کو گوڑے پہ قتل کیا تیسرے کو گیرا کے قتل کیا چوتھے کو دھوڑتے ہوئے قتل کیا پھر عرضک آیا عرضک مارا گیا ابن ساتھ کہتا یہ حسن کا بیٹا ہے حسین کہتا تھا حسن میرا سب سے بہادر بیٹا ہے اسے ایسے نہیں مار سکو گے چاروں طرف سے کھیر لو عددانوں ایک بار بادل آ گئے فوجوں کے چاروں طرف سے قاسب کو کھیرا ایک کتے کے بچے نے چھپ کے ایک بڑا وزنی گرز قاسب کے سر پہ مارا جس بندے کا ہاتھ ابھی سینے پہ نہیں آیا گوٹس کا لگنا تھا سین کھل گئی اللہ کرے میں سمجھا سکو سین کھلی قاسب کے پہر پھسکے رکاووں میں گوڑا قاسب کا کبھی شمال دوڑا کبھی جنوب دوڑا آباد بولہ میں لکھنا جس میں ماتن کرنا ہے عددار و یقین کی فوجیں ساتھ تھا دوڑتی نہیں قاسب نے اترتے ہوئے کہا چا چا میں اتر گیا ہوں حسین نے بڑی چلدی کی حسین اپنے گوڑے پر سوار ہو کے پہنچے لیکن پہنچنے سے پہلے ہم آدمیوں دیر ہو گئی تھی شمال کے گوڑے جنوب گزر گئے جنوب کے گوڑے شمال گزر گئے حسین نے ایک بار آواز دیکھے کہتا ہے اے نا اے نا اے نا اے نا ابن الاخی اور میرے بھائی کے یتیم کہا ہو ہم آدمی جوانوں جس نے ماتن کر رہے ہیں نو مربع میل کے علاقے سے آواز آئی چا 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 میں یہاں ہوں چا 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 میں یہاں ہوں چا 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 میں یہاں ہوں حدہ دارو آپ سنو گے حسین نے کیا کیا میں بسم اللہ کروں شمیر نے امامہ اتارا امامہ کا ایک لڑا اپنے کمر سے باندھا ایک کو جھولی بنا لیا شمیر چننے لگے آج اور قاسم چنا ایسے جیسے ماں نے مسجد کے فرسے سند کے پرزے چنے تھے شمیر چن رہے تھے چنتے چنتے ایک خوبصورت جوان قریب آ گیا واس نے کہا حسین یہ بھی ہے حسین یہ بھی ہے حسین کہتے ہیں آپ کون ہیں فرمایا میں جنت البقی سے حسن آ گیا ہوں یہ لوہ ازاداروں ایک شاہ پوش برکے والی بی بی تھی وہ کہتی ہے حسین تیرے قاسم کا سر نہیں ملتا اور جس نے ماتم نہیں کیا آواز دے کے کہتے ہیں ماں نہیں ملے گا وہ یدید کے گھوڑوں کے سمو کے تلے قاسم کا کرماتم یار جس کے پاس سینہ ہے ماتم کرنے کے لیے یدید کے گھوڑوں کے سمو کے تلے قاسم کا سر پامال ہو گیا حسین نے یہ کچھڑی بنائی بنا کے حسین چل پڑے آگئے سیدہ امہ فرما کے حجرے میں آخری جملہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں بی بی کے سامنے رکھا برجائی اتنا ملا ہے آواز دے کے کہتی ہے امہ فضا ساری بی بیوں کو بولا آئے میری قربانی دیکھیں ساری بیٹھیاں لیکی آگئی آگئے امہ فرما کے گرد بیٹھ گئی سیدہ امہ فرما کہتی کہاں سے میں راضی ہو گئی جو رات میں نے کہا تھا وہ تم نے پورا کر دکھایا سیدہ جائنب کہتی ہے کیا کہا تھا کہتی ہے میں نے کہا تھا قاسم میرے پاس حسین کو دینے کے لیے تیرے سوا اور کچھ نہیں ہے قربانی ایسے دینا سارے بیٹھے جائیں آئے تو پہچانے جائیں تو آئے تو پہچانا نہ جائیں کوئی پھوپی قاسم پہچان کے بتائیں جسے مہتم آتا ہے کریں مہتم سینے پہ ہاتھ سینے پہ عددارو ہے ایک بار بی بی امہ فرما آواز دے کے کہتی ہے ابھی تک وہ کیوں نہیں آئی کون نہیں آئی وہ جس کی امانت ہے فاطمہ کبرا جا امہ فلدہ بلالہ عددارو بی بی فاطمہ کبرا آگئی جب خیمے میں آئی علی کی بیٹھیوں سے کہتی ہے ایک بار خیمے سے نکل جاؤ مجھے ترہائی میں قاسم سے مل لے دو علی کی بیٹھیاں نکل گئی امہ امہ فرما آپ پی جائیں بی بی امہ فرما بھی گئی بابا حسین آپ پی جائیں حسین بھی گئے عددارو تھوڑی دیر گزری تھی زمینے کربلا میں زلزلہ آ گیا امہ فضہ دیکھ کیا ہو گیا پتہ کیا کرتی تھی فاطمہ کبرا ایک تکڑا اٹھاتی تھی سامنے لاتی تھی کہتی یہ ابھی وہ نہیں ہے دوسرا اٹھاتی تھی کہتی تھی یہ ابھی وہ نہیں ہے حسین کہتے کہ ڈھوڑ دیا کہتی ہے میرے دلہے کے رکھ سار میرے دلہے کے رکھ سار فرمایا فاطمہ یدید کی فوج کے گھڑے